نمسکر میں کشش اور سواغت ہے آپ کا نکسنیل لائف میں ایسا لگتا ہے کہ بری خبر کا دور چل رہا ہے ایک کے بعد ایک بری خبر سامنے آ رہے ایک کے بعد ایک ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے الویدہ کہتا نظر آ رہا ہے جی ہاں ہم بات کریں کہ ایسے شخص کی جو بے حد ہی قریبی رہے ہیں سلمان خان کا اور مطاب بچن کے لیکن اس سے زیادہ اپنے کام کو لے کر ہمیشہ مشہور رہے ہیں بات کریں ہم سنم بیمفہ جیسے فلم بنانے والے ڈیریکٹر ساون کمار کا کانیدن ہو گیا ہے مدائج آ رہا تھا کہ بدوار کو انہیں دل میں تقریب کے چلتے کوکلہ بین اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا چاہاں ان کے عارت گمبیر بنی ہوئی تھی لیکن اب خبر آئی کہ انہوں نے آخر کار اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اب یہاں پر ساون کمار کے پیاروں منٹو سنگھ نے بتایا کہ ساون جی 86 سال کے تیبو شادی شودہ نہیں تھے ان کی تین بہینے اور ایک بھائی ہے دو دن سے انہیں ہارٹ کی پرابلم ہو رہی تھی جس کے بعد انہیں کوکلہ بین امبانے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا آج شام چار بجے گیاز پاس ان کا دل کا دورہ پڑھنے سے نیدھن ہو گیا انہوں نے اب تک 19 سے زیادہ فلموں کو پریڈیوز کیا ساون کمار نے بلوک بسٹر فلمیں جیسے سنم بے وفا سوٹن ساجن بینہ سوہاگن جیسے فلموں کا ڈائریکشن کیا ہے وہ انہیں لکھا بھی ہے کوکلہ بین اسپتال میں ایڈمیٹ ہونے کے بعد ساون کی ستی گمہیر بنی ہوئی تھی انہیں آئی سیو میں رکھا گیا تھا ساون کمار کے بھتیجے نبین کمار کے مطابق 86 سال فلم میکر کی طبیعت لمبے سمیں سے خراب چل رہی تھی وہی فیفڑوں میں سنکرمن اور ساس لینے میں تکلیف ہونے کے کارن انہیں کل اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا ڈاکٹر نے بتایا تھا کیونکہ آراد کمدھیر ہے کیونکہ ان کے فیفڑے اور یہاں تک کی دل بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا ڈاکٹر نے بھی اس بات کی پوشٹی کی تھی کہ ساون کمار ٹاک فیفڑے کی بیماری سے پیڑی تھے بات کرے ساون کمار ٹاک کی کریئر کی طوفل میکر انہیں اپنی کریئر کی شروعات گھومتی کے کنارے سے سال انیس سو بہتر میں کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے لیرسٹ کے طور پر بھی کام کیا ساون نے کہونا پیار ہے میں پیار میں کشتی میں جانے من جانے من اور چان ستارے جیسے گانوں کے بول بھی لکھے ہیں لیکن وہ اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے جس کے بعد یہاں پر انڈسٹری کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے اب بھگوان ان کے آدمہ کو شانتی دے اسی طریقے کی پراتھ نہ کریں باقی کبروں کے لئے دیکھتے رہیے نیکس نائن لائے